ہالی وڈ کے فلمی پردے پر موووی ایڈیٹنگ اتنی ہائی لیول کی ہو گئی ہے کہ آج آپ اصلی اور نقلی کے بیچ فرق تک نہیں بتا سکتے تو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ہالی وڈ مووی کی ٹاو فائف بیسٹ وی ایف ایکس کلپس جو فلمی دنیا کو نہیں اچھائے پر لے جاتی ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شاندار ہالی وڈ فلمیں بینا ویزول ایفیکٹ کی کیسے دکھتی ہیں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے ان تک اس فلم میں گراؤنڈ بریکنگ سی جی آئی کی ہیلپ سے ستر طرح کے جانوروں کو دکھایا گیا یہ سبھی جانور کسی فلم کے پردے پر خوب ہو اصلے دکھایا دیتے ہیں اس لئے اس فلم کے انیمیٹرس نے فیشل لنگنگ ٹیکنولوجی کا یوز کیا اس چرنگ کے دوران انہوں نے ایسی ماسپیشو کا پتہ لگایا جو جانوروں کے پاس تو ہیں پر انسانوں کے پاس نہیں اس کے بعد انیمیٹرس نے انسان اور جانوروں کی ماسپیشو کے کمبینیشن سے جانوروں کے چہرے کو ہاؤ بھاؤ دیئے ساتھ ہی یہاں ان کے لیے جو چیز سب سے مہت پونٹ تھی وہ تھی زارتر جانوروں کے بال یہاں جانوروں کے بالوں کے آس پاس واتورن کے نصار لہرانا یا بولدے سمیں صحیح طریقے سے ہلنا بھی ضروری تھا تاکہ دیکھنے والوں کو ایسا نہ لگے کہ یہ بچہ اکیلے ہی کیمرے کے سامنے بگ بگ کے جا رہا ہے اس فلم میں موگلی کا کردار نبھانے والے بچے کا نام نیل سیٹی ہے اور پوری فلم میں اس نے اکیل ہی ایکٹنگ کی ہے کیونکہ پردے پر دکھائے گئے سبھی جانور سی جی آئی اور اسپیشل ایفیکٹ سے بنائے گئے تھے اور انہیں آواز دی کے انی ایکٹرس نے لائف آف پائے کو بہت سے لوگ وی ایف ایکس کا ماسٹر بھی سمانتے ہیں کیونکہ اس اکیڈمک اوارڈ ویننگ فلم کو بنانا اتنا آسان نہیں تھا اس فلم کے سبھی سمدھی درشیے ایک وشال ویو ٹینک میں فلم آئے گئے جو کی تیوان میں بند پڑے ائرپورٹ پر بنائے گیا تھا یہ ویو ٹینک دنیا کا سب سے بڑا ویو ٹینک تھا جس کی دیوارے مووے وال بنائی گئی جس سے کی شوٹنگ میں سن لائٹ کا فائدہ اٹھایا جا سکے اس فلم کی پوری کہانی اس بوٹ کے اردگرد گھومتی ہوئی اسی ٹینک میں فلم آئی گئی اور اگر بات کریں اس ٹائگر کی تو جان لیجئے یہ جناب تو فلم کی شوٹنگ میں کہیں تھے ہی نہیں جی ہاں کیونکہ اس ٹائگر کو سی جی آئی اور وی ایف ایکس کی مدد سے بنایا گیا تھا ساتھ ہی ہر دن کی شوٹنگ کے بعد ویزول ایفیکٹ ٹینک ویو ٹینک کی ستے کو سمدھر کی ستے جیسا بنانے کا کام کرتی تھی اتنا ہی نہیں سمدھر کو بلکل اصلی جیسا دکھانے کے لیے ہائی پاور وینڈ بلوٹس اور سپیشل اسٹریٹرجک سی جی آئی تقنیق کی مدد لی گئی جس سے ہمیں تفانی بادل اور رات کی ایک خوبصورت منظر دیکھنے کو ملے نمبر تھری ایونجر اینڈ گیم دو ہزار آٹھ سے لے کر اب تک ایونجر سریز کی بیچ سے زیادہ مووی آ چکی ہیں جنہوں نے باکس آفیس کے سارے ریکورڈ توڑ دی ہیں اور ایونجر اینڈ گیم دنیا کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی مووی بن گئی ہے اینڈ گیم میں ہمیں ایسے گرافیس دیکھنے کو ملتے ہیں جو دیکھنے والوں کو وشجت کر سکتے ہیں اس فلم کے انیوینٹرز نے پورے کے پورے نئے گرہے تک بنا دیے تھے کمال کے ایکٹنگ اور گزب کی سوری لائن کے علاوہ جس چیز نے ان فلموں کو سوپر ڈوپر ہٹ بنایا ہے وہ ہے ان کا سی جی آئی ورگ سی جی آئی کی مدد سے ہی اس فلم کی فانل بیٹر بھی فلم آئی گئی اس فلم کے بہت سے کریکٹر ایسے ہیں جو پوری طرح سے سی جی آئی کی ہیلپ سے ہی بنائے گئے جیسے کی تھینوس اور ان سب بھی ایکٹرز کے بوڑی موشن کو کیپچر کرنے کے لیے انہیں اسپیشل کیپچر سونٹ بھی پہنائے گئے اوینجر اینڈ گیم میں بہت سے سین ایسے بھی ہیں جو کی سی جی آئی کے بھی نہ پوسیبل ہی نہیں تھے یہاں پر گرین سکرین ٹیکنولوجی کی ہیلپ سے بیک گراؤنڈ ورڈ بنایا گیا جو ہمیں فائنل بیٹل سین میں دیکھنے کو ملا اگر آپ بھی میری طرح ہیری پورٹر سریز کے فین ہیں تو آپ کو بھی کیوڈس نامک کھیل پرتیوگیتہ تو یاد ہی ہوگی جس میں بوم سٹک پر بیٹھے ہیں ہیری اور انیے ایکٹر ہوا میں اڑتے ہوئے گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پرتیوگیتہ کے علاوہ بھی ہیری پورٹر کو بوم سٹک پر بیٹھ کر کلان بھرتے ہوئے دیکھا گیا ہے پتہ دیں ہوا میں اڑنے والے سارے بوم سٹک اصلی تھے یعنی ایکٹر سچ میں ان سٹک پر بیٹھے تھے لیکن اصل میں یہ ایکٹر ہوا میں اڑنے کے بجائے ایک ہی جنگہ پر بیٹھے تھے اس سین کو فلمانے کے لیے اسپیشل وی ایف ایکس ٹیم نے روٹیٹنگ پلیٹ کا یوز کیا اور اس کے پیچھے گرین بیگراؤنڈ کو ہٹا کر ڈیجیٹل بیگراؤنڈ کا یوز کیا مطلب کی بوم سٹک والے سبھی شاندار درشیے ریل فوٹوگرافی اور سی جی آئی کا ایک شاندار ماسٹر پیس تھا نمبر ون گیم آف ترونز دوستو یقیناً آپ نے گیم آف ترونز کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ فیمس ویب سریز میں سے ایک ہے اور جب بھی اس کا کوئی نیا سیزن آتا ہے تو پوری دنیا اس کے لیے بہت زیادہ کریزی ہو جاتی ہے جی ہاں کیونکہ اس ویب سریز میں کمال کی سٹوری ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں دکھائی گئے ویزول ایفیکٹ سین کابل تاریف ہیں جو کہ دیکھنے والوں کو وشلت کر سکتی ہیں جیسا کی فیمس ڈرائگن سین جو کہ دیکھنے میں بلکل اصلی لگتا ہے لیکن اصلیت میں صرف ایک نیرے رنگ کا براؤکس ہی ہے اب بات کرتے ہیں اس بوٹ کے بچے بیگراؤنڈ کی جس میں بہت سے شپس اور ڈرائگن دکھائی دیتے ہیں جو کی سی جی آئی اور گرن اسکین ایفیکٹ سے ہی بنائے گئے ہیں خیر اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کی فیوریٹ مووی کون سی ہے اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ٹینکیو موسیقی